ہسٹری آف کیمسٹری کیمسٹری اینڈ سوسائیٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں جی یہاں پر کیمسٹری کی ہسٹری کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کیمسٹری میں جو ہے سب سے پہلے کون کون سے لوگ تھے انہوں نے کام کرنا شروع کیا جیسے کہ یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک پیریٹ ڈسکس کر لیتے ہیں ایک خاص وقت میں جو ہے ہمارے پاس کچھ سائنٹس تھے اور انہوں نے کام کیا جسے سب سے پہلے ہم یہاں پر لے آتے ہیں گریک اینڈ مسلم پیریڈ یعنی کہ جس میں گریک یعنی کہ یونان کے رہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے کیمسٹری کے بارے میں کیا کیا کام کیا جی سب سے پہلے کچھ جو تھی وہ فیلوسفیز اس کے بارے میں کیمسٹری کے بارے میں جو تھی وہ مشہور تھی یعنی کہ لوگ جو تھے ایک تو لوگوں کی زندگی یعنی کہ انسان کی زندگی کو انکریز کرنے میں یعنی کہ اس کو بڑھانے میں لگے ہوئے تھے اور اس کے لیے کچھ جو ہے وہ اجادات کی جا رہی تھی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف elements جو ہوتے تھے یعنی مختلف چیزوں کو ملا کے اور اس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی تھیں یعنی کہ دو ہمارے پاس چیزیں وہ مختلف ہیں ان کو ملا کے ایک تیسری مختلف چیز کو بنانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے تو گریک میں جو ہے سب سے پہلے جو important ہے ایک تو ہمارے پاس جی plato ہے اس کے علاوہ اریسٹوٹل جس کو ارسطو بھی کہتے ہیں اور تیسرے جو ہمارے پاس ہیں جی وہ کون سے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ہم اریسٹوٹل لکھ دیتے ہیں یعنی کہ ارسطو جو تھے life کے بارے میں بہت کام کیا انسان کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ information جو ہے collect کی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ demokritis ہے تو یہ تین main جو ہمارے پاس ہیں جی گریک ہسٹری سے جو relate کرتے ہیں دن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونان کے جو لوگ تھے انہوں نے کام کیا جی کس کے بارے میں chemistry کے بارے میں اور انہوں نے جو ہے ایک تو element کے بارے میں کچھ concept دینے کی کوشش کی کہ element کیا ہوتا ہے item کے بارے میں بتایا کہ جی یہ indivisible ہے یعنی کہ اس کو مزید ہم divide نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جی انہوں نے انسانی حیات کے اوپر جو ہم بہت کام کیا ارت کی جو ساری کی ساری geography ہے یا زمین ہے اس کے اوپر کس طرح کا temperature ہے وہ تھنڈی ہے گرم ہے اس طرح سے انہوں نے ساری جو ہے وہ information collect کی اور chemistry کے حوالے سے انہوں نے یہ information جو ہے وہ دینے کی کوشش کی تو یہ ہمارے پاس greek جو ہے وہ period ہے یعنی کہ جس میں یونان کے لوگوں نے elements کے اوپر items کے اوپر اسی طرح سے ارت کے اوپر کام کیا اور یہ بتایا کہ ان کی properties کیا ہوتی ہیں ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں دوسری ہم بات کرتے ہیں جی مسلم period کے حوالے سے تو مسلم period میں یا یہاں پر ہمارے پاس جو سب سے important نام جو نظر آتا ہے وہ کس کا ہے جی جابر بن حیان کا تو یہاں پر ہم لے آتے ہیں جابر بن حیان کا ان کی جو بہت important discoveries ہیں یا جو chemistry کے حوالے سے بہت important باتیں وہ کون سی ہیں جی سب سے پہلے تو انہوں نے acids یعنی کہ جو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ تضاب ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ informations collect کی جس میں سے دو important acids بنائیں جی وہ کون کون سے تھے اگین ایک تھا ہمارے پاس جی nitric acid یہاں پر میں اس کا formula لکھ رہی ہوں جی اس کو ہم represent کرتے ہیں hydrogen کے لیے میں نے h کا symbol لکھا ہے nitrogen کو n سے ظاہر کیا اور یہاں پر 3 یہ جی ہمارے پاس کیا ہے nitric acid یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی ہمارے پاس کون سا ہے nitric acid اس کے علاوہ ایک اور acid جو ہے وہ انہوں نے دریافت کیا وہ کون سا تھا جی ہمارے پاس hydrochloric acid تو یہاں پر میں اس کا again کیا لکھ دیتی ہوں formula لکھ دیتی ہوں h سے ہم represent کر رہے ہیں hydrogen کو اور cl سے ہم نے represent کیا this chlorine کو تو یہ کیا ہے ہمارے پاس hydrochloric acid یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی یہ دونوں acid جو تھے وہ انہوں نے دریافت کیے اور اس کے بارے میں انہوں نے ان دونوں کو mix بھی کیا یہاں پر chloric acid ہم تھوڑا سا نیچے کر کے لکھ دیتے ہیں جی ان دونوں کو اس طرح سے mix کیا کہ یہاں پر nitric acid کی جو ہمارے پاس ratio تھی انہوں نے کس طرح سے ملائی کہ تین حصے انہوں نے nitric acid کے لے لیے یعنی کہ ہم ایسا کر لیں کہ تین glass ہم nitric acid کے ملا لیں اور ایک glass جو ہے وہ ہم hcl کا لے لیں بالکل اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ان کی ratio رکھی اور کیا انہوں نے بنایا جی aqua regia اس کو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی aqua regia کیا ہے اور اس کے بارے میں ایک کیا information ہے وہ ہم بتاتے ہیں جی aqua regia اس کو کہتے ہیں ایک ایسا solution بن گیا تھا ان دونوں acids کو بنانے سے کہ اس میں کوئی بھی چیز جو ہے آسانی سے dissolve ہو جاتی تھی یعنی کہ اگر sona بھی اس میں ڈال دیں gold بھی ڈال دیں یا ہم اس میں silver metal بھی ڈال دیں یا اس چاندی بھی ڈال دیں تو ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر dissolve ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جابر بن حیان کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس الرازی آتے ہیں یعنی کہ ایک scientist مسلم scientist جس نے جو ہے وہ کام کیا حیات کے اوپر انسان کی زندگی کے اوپر اور کون کون سے chemicals جو ہے وہ انسان کی life انسان کی body میں involved ہیں کون کون سے elements ہوتے ہیں کون کون سی substance جو ہے وہ non living or living things کے اندر موجود ہیں ان کی کیا origin ہے اس کے بارے میں جی انہوں نے بات کی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ابن سینہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس بہت important مسلم history میں ایک scientist ہیں جنہوں نے کس کے اوپر کام کیا جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے medical chemistry کو جو ہے وہ relate کیا تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں جی اس کو ہم ابن سینہ لکھ دیتے ہیں جی ابن سینہ یہاں پر ہمارے پاس آگئے تو یہ ہمارے پاس کچھ important scientists ہیں جنہوں نے مسلم history میں بہت زیادہ important کام کیا جی chemistry کے حوالے سے اور medical chemistry کو تھوڑا سا انہوں نے جو ہے وہ ہمارے سامنے بتایا اس کے بعد اگر ہم چلیں جی کس کے بارے modern period کے بارے میں بات کریں جو کہ آج کل کی chemistry جو ہے ہمارے پاس ہے موجود ہے تو اس میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے جی روبرٹ بوائل کا ہے جی روبرٹ بوائل نے کیا کیا ہے جی انہوں نے بہت سارے gas laws کو بتایا ہے جی اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں جو ہے nature کی investigation جو ہے وہ کی یعنی کہ nature کے بارے میں بہت سارے chemistry کے ideas جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی روبرٹ بوائل اس کے بعد جو next one ہمارے پاس scientist آتے ہیں modern chemistry میں انہوں نے کیا کام کیا اور انہوں نے کس طرح سے chemistry کو جو ہے وہ بتایا تو oxygen جو کہ element ہم کہتے ہیں ہماری فضاء میں موجود ہے o2 ہم اس کو represent کرتے ہیں oxygen کو اسی طرح سے sulfur dioxide جو کہ gas ہماری environment میں موجود ہے اور اسی طرح سے جو ہے hydrogen chloride HCL اس کے بارے میں جو study کرنے والے scientists ہیں جی وہ کون ہے ہمارے پاس جے پریسلے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی جے اور اس کے ساتھ ہمیں ڈیش نہیں لگانے چاہیے جی ہم اس کو ڈاٹ لگاتے ہیں انہوں نے ہمیں کیا بتایا جی اس کے بارے میں oxygen کے بارے میں information collect کی اور اسی طرح سے sulfur dioxide اور hydrogen chloride کے بارے میں جس کو ہم نے HCL acid بھی کہا اور اس کے بار جی ہمارے پاس جو important ہے وہ کون سے ہیں جی evogadro ہے next scientist جنہوں نے ہمیں evogadro's number کے بارے میں بتایا جی یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں evogadro اور انہوں نے بتایا کہ particle جو کسی بھی چیز کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کی تعداد کیا ہوتی ہے 6.022 into 10 کی power 23 نہیں کہ نام پہ جو ہے یہ اس کو evogadro number کہا گیا اور اس کو ہم نے represent کس طرح کیا جی این اے سے یعنی کہ evogadro نمبر اے سے ہم نے small یہاں پر ان کے نام سے ظاہر کیا اور نمبر کے لیے ہم نے یہاں پر ان لکھ دیا اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس important scientist ہیں منڈلیف جے برزیلیس انہوں نے جو ہے وہ atomic number یا elements کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کام کیا منڈلیف نے جس طرح کی product table کو بھی ہمیں ظاہر کر کے دیا یہاں پر جی ہم منڈلیف کے لکھ دیتے ہیں جی پورے spelling اور انہوں نے ہمیں کس کے بارے میں کام کر کے دیا جی product table کے حوالے سے بہت important کام کیا ہے جو کہ ہم کہتے ہیں سارے کے سارے ہمارے پاس element جو کہ discover ہوئے ہیں total جو ہم نے بتائیں وہ ہمارے پاس ہیں جی 190 کے قریب ہمارے پاس element ہے جس میں سے naturally occurring جو ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہیں جی 92 ہیں یہ elements کے symbols وغیرہ انہوں نے بتا دیئے product table کے اندر اور جو ہمارے پاس naturally occurring ہے وہ کتنے ہیں جی 92 ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں جی آج کل کی جو chemistry اور ہماری society ہے وہ کس طرح سے role play کر رہی ہے جی یہاں پر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے یہ تین figures ہم نے لیے ہیں جی ایک تو first one ہمارے پاس ہے یہاں پر یہ ہم نے کیا لے لیے جی ہمارے پاس جو ہے pvc pipes وغیرہ ہیں chemistry کو use کرتے ہوئے جو ہے plastic pipes وغیرہ بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں pvc fluorine کو use کرتے ہوئے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کچھ threads نظر آ رہے ہیں جس کو synthetic fiber کہتے ہیں جی یہ بھی ہم chemistry کی ہی بدولت جو ہے وہ بنا رہے ہیں آج کل اس کے علاوہ جو آپ کو نیچے medicines کچھ نظر آ رہی ہیں یہاں پر ہم synthetic fiber پورا لکھ دیتے ہیں جی اسی سے جو ہے ہم clothes وغیرہ اپنے بنا رہے ہیں اور انہیں کو کٹھا کر کے جو ہے وہ کیا mix کر کے ہم clothes وغیرہ کی preparation بھی کرتے ہیں یہاں پر کچھ آپ کو medicines نظر آ رہی ہیں یہ بھی جی کس وجہ سے ہم chemistry کی بدولت بنا رہے ہیں اور یہ ہماری society میں بہت important role play کر رہی chemistry تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے بہت ہی important چیزیں جو ہماری chemistry کے ہی بدولت جو ہے وہ بند رہی ہیں اور اس کے علاوہ fertilizers وغیرہ جو کہ ہم کھیتوں وغیرہ میں ڈال کے اس کی growth وغیرہ کو increase کرتے ہیں یہ سب جو ہے وہ chemistry اور society کا ہی relationship ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ تھی تھی ہمارے پاس chemistry کی history اور society کے ساتھ اس کا کیا relationship ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں